کہانے کی شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو لوگوں کو پسا کر جان لیوہ کمرے میں ڈال دیتی ہے جس کمرے کا نام ہوتا ہے اسکیپ روم اس کمرے میں کچھ پہلیاں ہوتی ہیں جنہیں ناسل جانے پر ان کی موت ہو جاتی ہے یہ گیم امیر لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر کافی انجوائے کرتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں پہلے جب اسکیپ روم بنایا گیا تھا تو اس میں سے ایک لڑکی جس کا نام زوئی ہے وہ اور اس کا دوستی زندہ بچ پائے تھے جس کے بعد زوئی نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کمپنی کا راز سب کے سامنے کھول کر ان جان لیوہ گیمز کو بند کروائے گی اور اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور یہی کمپنی کو پورا سکیپ روم بنا کر دیتا ہے اس کی وائف اور ایک بیٹی 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 کا نام کلیر تھا اب اس کی وائف کو اس کا اسکیپ روم بنانے والا کام پسند نہیں تھا اسی لیے وہ اپنے ہزبن کو کہتی ہے کہ اس کا برا اثر ہماری بیٹی پر بھی پڑے گا اسی لیے میں تم سے ڈیووس چاہتی ہوں اور اپنے بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں اس کا ہزبن کہتا ہے کہ ٹھنٹے دماغ سے کام لو اور فیلحال میں مصروف ہوں کچھ دیر بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں پھر اس کی وائف نہانے کے بعد ایک کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن تب ہی اس کمرے کو لوہے کے تین روڈ بند کر دیتے ہیں یہ دیکھ وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ میری ہزبن نے مجھے اس کیپ روم میں بسا دیا ہے اب روم کا ٹمپریچر تیزی سے بڑھنے لگتا ہے جس وجہ سے گرمی کی شدت بھی وہاں پر بڑھتی جا رہی تھی وہ دروازہ کھولنے کا کہتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا اب بھاپ کی وجہ سے شیشی پر ایک پہیلی دیکھتی ہے جس کا جواب پتھر تھا تب وہ وہاں پڑے ہوئے پتھروں کو دیکھتی ہے جس میں سے اسے ایک مگناتیس ملتا ہے جسے دیکھ وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس مگناتیس کے ذریعے اسے وہ تینوں لوہے کے روڈ دروازے پر سے ہٹانے ہیں تب وہ ایک ایک کر کے روڈ ہٹانے لگتی ہے لیکن کمرے کا ٹمپریچر دو سو چالیس ڈگری سے بھی بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جلدے بھی گلنے لگتی ہے اور آخری روڈ ہٹانے سے پہلے ہی اتنی گرمی کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب کچھ سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی بیٹی انہی کلیئر اب بڑی ہو چکی ہے اس کے ڈیڈ نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح اسکیپ روم بنانے میں کافی ماہر ہے اسی لیے اب اس کے ڈیڈ اسی سے ہی اسکیپ روم بنواتے ہیں اب یہاں کلیئر کے ڈیڈ کو اس بات کا بھی کافی گصہ تھا کہ زوئی ان کی گیم سے زندہ بچ گئے تھی اسی لیے اپنے بیٹی کو مشکل سے مشکل اسکیپ روم بنانے کا کہتے ہیں تاکہ اس بار زوئی بچنا پائیں دراصل اس بار بھی انہوں نے زوئی کے لیے جہاز میں ایک اسکیپ روم بنوایا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جہاز کے ذریعے ہی نیو یورک آنے والی ہیں اب ہم زوئی اور اس کے دوست کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اس کمپنی کا پردہ فاش کرنے ہی نیو یورک جا رہے ہیں لیکن زوئی کو یہاں کچھ گڑبر لگتی ہے اسی لیے وہ جہاز سے جانے کے لیے منع کر دیتی ہے جس سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے اب یہ دونوں گاڑی کے ذریعے ہی نیو یورک کے لیے نگل پڑتے ہیں راستے میں کھوٹل میں رات گزارتے ہیں جہاں زوئی کے دوست کو ایسا لگ رہا تھا جسے وہ ابھی بھی اسکیپ روم میں ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ بس اس کا برا خواب تھا اب یہ لوگ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں ایک چور زوئی کی چین چین کر بھاگ جاتا ہے دونوں اس کا پیچھے کرتے کرتے ایک سٹیشن پر آ جاتے ہیں وہ چور ان دونوں کو ایک ٹرین میں پھسا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں زوئی کو کوئی گڑبر لگتی ہے کیونکہ ٹرین میں صرف چھے لوگیں بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈرائیور کا کیبن چیک کرنے جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا اور اس کا دروازہ بین تھا اب ان کا ڈبا باقی ٹرین سے الگ ہو کر کہیں دوسری جگہ پر جانے لگتا ہے سبھی کافی گھبرا جاتے ہیں پھر یہ ڈبا ایک خالی پڑے ہوئی سرنگ میں جا کر رکھتا ہے زوئی کا دوست ٹرین کا دروازہ کھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بین تھا یہاں زوئی اور اس کے دوست کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کمپنی نے آخر انہیں ڈھونڈی لیا اور یہاں پسا دیا مگر اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ٹرین میں موجود باقی جو چار لوگ ہیں وہ بھی پہلے اس جانے لگے گیم کو جیت چکے ہیں یعنی اب یہ ان سبھی چیمپینز کی گیم ہے پھر کچھ مشینز کے ذریعے پورے ٹرین میں کرنٹ پھیلا دیا جاتا ہے یعنی کہ اب یہ لوگ کسی بھی روحے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے ایک لڑکے کو سیٹ کے نیچے ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر سے تولیے اور دروازہ کھولنے والا ہینڈل نکلتا ہے اس ہینڈل کے ذریعے یہ ڈرائیور والے گیبن کو کھول لیتے ہیں اندر انہیں ایک ٹوکن مشین ملتی ہے جس کے اندر نو ٹوکنز ڈالنے تھے اس کے یہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ پوسٹرز کی گلتیوں کو ڈھوڑنا ہوگا یہ لوگ ایک پوسٹرز کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک غائب تھا اب ایسے کر کے یہ لوگ باقی سپیلنگز کی گلتیوں کو بھی ڈھوڑنے لگتے ہیں زوہی دیکھتی ہے کہ ٹرین کے اوپر ٹوٹل چھبیس ہینڈلز لگے ہوئے ہیں اور اے بی سی میں بھی چھبیسی لفظ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو جو لفظ غائب ہیں انہیں انہی لفظوں کے ہینڈلز کو کھینچنا ہے ایک لڑکی کو بیگ میں سے ربڑ کا کافی بڑا سا ٹکڑا بھی ملتا ہے جسے کاٹ کر یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ لوہے کی ان ہینڈلز کو کھینچ سکیں اور انہیں گرنٹ نہ لگے زوہی ایک ہینڈل کھینچتی ہے جس میں سے ٹوکن باہر آتا ہے جس سے وہ ٹوکن والے ڈبے میں ڈال دیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ سبھی غائب لفظوں کے ہینڈلز کھینچ رہے تھے جس میں سے ایک کے بعد ایک ٹوکن نکل رہے تھے لیکن ہینڈل کھینچنے کی وجہ سے وہاں کرنٹ بڑھتا ہے جا رہا تھا اب ایک لڑکی کو آخری تین غائب لفظ مل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کسی کو بتاتا غلطی سے وہ لوہے کی پائپ کو پکڑ لیتا ہے اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے زوہی دیکھتی ہے وہاں ویلکم بیک لفظ بن رہا ہے جس کی آخری تین غائب لفظ وہ باقیوں کو بتاتی ہے زوہی کا دوست جلدی سے ان ہینڈلز کو کھینچتا ہے اور ٹوکنز نکلنے پر مشین میں ڈال دیتا ہے ایسا ہوتا ہی وہاں ایک راستہ کھلتا ہے جس کے ذریعے یہ سوا سے نکل جاتے ہیں لیکن وہ ایک لفظ میں آ چکی تھی جو انہیں زمین کے کافی اندر لے جا رہی تھی لفظ کے رکھتے ہی سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے بارے میں بتاتی ہیں ان میں سے ایک لڑکا پریسٹ ہوتا ہے ایک لڑکی رائٹر اور ایک نیٹس تھی اب یہ لوگ لفظ سے نکل کر ایک بڑے سی سکیپ رو میں آ جاتے ہیں انہیں یہاں سے گزر کر سامنے بنے دروازے میں جانا تھا تو وہ رائٹر لڑکی بغیر سوچے سمجھے وہاں زمین پر پیر رکھ دیتی ہے جس سے فوراں وہاں لیزر چل پڑتی ہے لیکن قسمت سے کوئی نہیں مرتا اب یہ لوگ اس رائٹر لڑکی کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا پیر غلط ٹائل پر رکھ دیا تھا ایسا ہوتے ہی لیزر واپس سے بہند ہو جاتی ہے تو ابھی لوگوں کو دس منٹ کے اندر اندر اس دروازے کی راستے جانا ہے ورنہ وہ دروازہ بہند ہو جائے گا لیکن اگر انہوں نے غلط ٹائل پر قدم رکھا تو لیزر ان کو مار دے گی پسٹ کو یہاں پر ایک لولی پاپس میں سے ایک چاہ بھی ملتی ہے زوئی اس چاہ بھی کو نکال کر کاؤنٹر پار کر کے تجوریوں والی جگہ پر جاتی ہے نیرس اور رائٹر کو بھی ایک چاہ بھی ملتی ہے اس لئے وہ بھی تالوں کو کھولنے جاتی ہیں زوئی کا دوست دیکھتا ہے کہ ہر تجوری پر ایک نمبر تھا لیکن ایک تجوری ایسی بھی تھی جس پر نام لے کا تھا اس لئے ابھی لوگ چاہ بھی سے اسے تجوری کو کھولنے لگتے ہیں تجوری کے کھلتے ہی اس میں سے بہت سارے تیزدار ہیرے باہر گرتے ہیں جنہیں چھوٹے ہی زوئی کی انگلے کٹ جاتی ہیں دونوں لڑکیوں کو بھی اس تجوری سے کھالی نوٹ ملتے ہیں اور فورانی بعد وہاں ایک ایٹی ایم کی لائٹ جل جاتی ہے اور اب انہیں اس ایٹی ایم کا کٹ جائے تھا زوئی کا دوست سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ زوئی کا کھول کھالی نوٹوں پر ڈالے گا تو تب شاید انہیں کٹ مل جائے گا اور اب جیسے نرس نوٹوں کو دینے کیلئے کاؤنٹر پر چڑتی ہے تو پھر سے لیزر چل پڑتی ہے جسے ڈر کر وہ نرس واپی سے گر جاتی ہے اب اس کے گردے ہی لیزر بھی بند ہو گئی تھی پریسٹ وہ نوٹ زوئی کو دیتا ہے جس پر کھول لگانے سے انہیں ایٹی ایم کا کٹ مل جاتا ہے اور جیسے وہ اس کٹ کو ایٹی ایم میں ڈالتا ہے تو تب یہاں تین گھڑیاں الگ الگ ٹائم پر رک جاتی ہیں یہ دراصل ان کے لیے اشارہ تھا صحیح ٹائلز پر جانے کا گھنٹے والی سوئی یہ بتا رہی تھی کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور منٹس والی سوئی کا مطلب تھا کہ کتنے قدم چلنا ہے اور وہ پریسٹ ان سوئیوں کے حساب سے بارہ قدم چلتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے پچھلی والی ٹائلز پر لولیپوب بھی رکھ رہا تھا تاکہ باقیوں کو بھی صحیح راستہ پتہ چل سکے لیکن وہ سوئیوں کی مدد سے صرف آدھر راستہ ہی پار کر پاتا ہے کیونکہ اگلی ٹائل ایک بٹن کی طرح دب جاتی ہے اور فوراں ہی ایک اور تیجوری سامنے آتی ہے اور جس ٹائل پر وہ کھڑا تھا اس پر بھی ایک پہلی لکھی آتی ہے تیجوری کو کھولنے کے لیے یہ لوگ گھبراتے ہوئے گھرڈ ڈھوڑنے لگتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت بہت ہی کم بچا تھا اسی لئے وہ پریسٹ گھرڈ کے بروسی پر ہی آگے بڑھنے لگتا ہے باقی لوگ اسے منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور ایک گھرڈ ڈائل پر پیر رکھ دیتا ہے جسے لیزر پھر سے چل پڑتی ہے اس کا سر ہٹ بڑی میں ایک ٹیبل سے ٹکراتا ہے اور وہ بھی ہوش جاتا ہے دونوں لڑکیاں اس کا پیر گھرڈ ڈائل سے ہٹاتی ہیں جسے لیزر پھر سے بہند ہو جاتی ہے وہ رائیڈر پہلی کا مطلب سمجھ چکی تھی اسی لیے وہ تجوری کی ہینڈل کو گھماتی ہی رہتی ہے جسے وہ کھل جاتی ہے اب کی بار اس کے اندر سے ایک نقشہ نکلتا ہے زوئی اس نقشے کو لے کر وہاں دیوار پر لگے ایک ڈیزائن پر رکھتی ہے جس سے اب انہیں باقی کا آدھا راستہ بھی معلوم ہو جاتا ہے زوئی یہی رکھ کر باقیوں کو آگے کا راستہ سمجھاتی ہے جس کے بعد یہ بھی ہوش پڑے پریسٹ کو بھی لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے زوئی بھی بھاگ کر دروازے کی طرف جاتی ہے اور دروازے بند ہونے سے پہلے ٹھیک وقت پر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب یہاں پر ان کی دو سکیپ روم پار ہو جاتی ہے پریسٹ کو بھی ہوش آ گیا تھا جس کے بعد اب یہ تیسرے سکیپ روم میں آگے بڑھتے ہیں جسے بلکل سمندر کے کنارے کی طرح بنایا گیا تھا رائٹر کو وہاں کیمرا دیکھتا ہے جسے اٹھا کر وہ وہاں کے ایک تصویر بناتی ہے تصویر میں وہی کشتی کو دیکھتی ہیں لیکن ان کی سامنے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس لئے اب یہ لوگ اس کشتی کو دھوننے لگتے ہیں کبارے میں زوئی کی دوست کو ایک ٹول ملتا ہے جسے لوہی کی چیزوں کو دھونڈا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ ہر جگہ پر کشتی دھوننے لگتا ہے زوئی ادھر دو سٹیچوز بھی دیکھتی ہے جن میں سے ایک کی آنکھوں پر سپیاں رکھی گئی تھی جو کافی عجیب دیکھ رہی تھی تب ہی وہ ٹول ریت میں آواز کرنے لگتا ہے جس کے بعد یہ لوگ اس جگہ سے ریت خودنے لگتے ہیں اور رسیوں سے بندی ایک کافی بڑی چیز واہر نکالتے ہیں لیکن رسی ٹوٹ جاتی ہے اور ریت اس رسی کو فورا نگل جاتا ہے اب یہ لوگ سمجھ چکی تھے کہ یہ ریت دلدلی بندی جا رہی ہے جس میں سب سے پہلے وہ نرس پستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت اسے بھی نگل جاتا ہے فوراں وہ پریسٹ اپنی کمر پر رسی بان کر ریت میں کوچ جاتا ہے وہ نرس کو تو بچا لیتا ہے لیکن رسی ایک بار پھر سے ٹوٹ جاتی ہے جس وجہ سے ریت میں دبنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ ریت اور دلدری بنتی جا رہی تھی اس لیے یہ لوگ بھاگ کر ایک کیبن میں آ جاتے ہیں اندر جانے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ وہاں رکھی فریج کے اندر ہے لیکن فریج کو کھولنے کے لیے انہیں کوڈ ڈھوڑنا ہوگا یہاں ایک بٹن بھی تھا جسے جیسے زوئی دباتی ہے باہر بنی بلڈنگ میں لائٹ جل پڑتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگلا اشارہ اس بلڈنگ کے اوپر ہی ملے گا اسی لیے وہ فوراں اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے سیڑیوں کے ذریعے یہاں دوربن کے ذریعے زوئی کو ایک میسیج دکھتا ہے جو تھا آئی کارٹ سی ایو سی کی سپیلنگ غلط تھی وہ ایس ڈبل ای کے بجائے ایس ای اے تھے وہ چلا کر سبی کو یہ اشارہ بتاتی ہے لیکن نیچے اترتے ہوئے اس کی نظر وہاں ایک گول دروازے پر جاتی ہے زوئی کے دوست کو وہ اشارہ سمجھ آ گیا تھا اسی لیے وہ باہ کر اس سٹیچو کے پاس جاتا ہے جس کی آنکھوں کے جگہ سپیاں لگی ہوئی تھی وہ بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں سے سپیاں اتارتا ہے جو دراصل فریج کا کوڑ تھا وہ جلدی سے اندر آ کر اس کوڑ سے فریج کو کھو لیتا ہے جس کے ذریعے اب یہ لوگ یہاں سے نکل سکتے تھے ادھر زوئی بھی وہ گول دروازہ ہٹاتی ہے جس کی اندر ایک خفیہ راستہ تھا جسے دیکھ کر وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اگر وہ اس کے اندر جائیں گے تو سیدھا گیم سے نکل جائیں گے اسی لیے وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے پاس بلاتی ہے تب رائٹر کے علاوہ اس کا دوست اور وہ نرس اس پر بروسہ کر کے اس کے پاس جانے لگتے ہیں وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جا رہے تھے نرس تو اوپر چڑ جاتی ہے لیکن زوئی کی دوست کے اوپر جانے سے پہلے وہ سیڑھیاں اندر چلی جاتی ہیں اور وہ نیچے گر کر ریت میں دفن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر زوئی کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ دنوں کوفی راستے سے نکل کر ایک جگہ پر آتی ہیں اور یہاں سے نکلنے کے لیے بھی انہیں ایک سیڑھی مل جاتی ہے وہ سیڑھی کے ذریعے باہر آتی ہیں اور آس پاس گاڑیاں دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ وہ کسی سڑک پر ہیں مطلب وہ سچ میں گیم سے باہر آ گئی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا تب ہی وہ رائٹر یہاں بھا کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چوتھا سکیپ روم ہے اور یہاں ہر ایک منٹ کے بعد تیزاب کی بارش ہوگی جسے بچنے کے لیے یہاں بنے سٹور میں جانا ہوگا لیکن وہاں پر تالہ لگا ہوا ہے رائٹر اوپر چڑھتی ہے تو اسے وہاں ایک جابی ملتی ہے جس سے تالہ کھول کر یہ شٹر اوپر کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سٹور کے سامنے تو ایک اور دروازہ لگا ہوا ہے اب ٹائم قتم ہوتے ہی یہاں تیزاب کی بارش ہونے لگتی ہے تب ہی تینوں کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے جس سے انہیں کچھ نہیں ہوتا تب ہی بارش بند ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ایک منٹ کا ٹائمر لگ جاتا ہے تب ہی ہاں ایک باکس کی اندر فون بچنے لگتا ہے لیکن اس کے دروازے پر بھی تالہ لگا ہوا تھا تب زوئی کہتی ہے کہ اگر ہم تیزاب کو جمع کرنے تو اس تالے کو پگلا کر ہم دروازہ کھول سکتی ہیں تب وہ نرز کسی ایسے چیز کو ڈھونے لگتی ہے جو تیزاب سے نہیں جلی اور اسے ایک بوتل مل بھی جاتی ہے تائم کتم ہوتے ہی بارش پھر سے شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ بوتل کو وہی رکھ کور کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے بارش بند ہوتی اس بوتل میں جمع ہوئے تیزاب سے ٹیلی فون باکس کا تالہ پگلا دیتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے زوئی اندر جا کر فون اٹھاتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا ایک پوسٹر کے ذریعے اسے گاڑی کے بارے میں بتا چلتا ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی گاڑی ان کا اگلا اشارہ ہے وہ گاڑی کے پاس جا کر چانبین کرنے لگتی ہے دیکھتی ہے کہ گاڑی کا دروازہ بند ہے لیکن تب ہی تائم کتم ہونے کے بعد بارے شروع ہو جاتی ہے ان لڑکیوں کے پاس ایک چھتری تھی جسے وہ زوئی کو دیتی ہے جس کی مدد سے زوئی تضاب میں جلنے سے بچ جاتی ہے زوئی کو ایک پوسٹر میں تین گوٹیاں نکھتی ہیں اور وہ نرس کو کہتی ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی تین بار بچنے دینا اور پھر فون اٹھانا تب وہ نرس ایسے ہی کرتی ہے جسے اس گاڑی کا دروازہ کھل جاتا ہے زوئی فوراں جا کر گاڑی کی اندر بیٹھ جاتی ہے بارش میں تو نیکی بعد وہ دونوں لڑکیاں بھی گاڑی کی اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن دروازہ تو لوگ ہو چکا تھا اور تور ٹیلی فون باکس کا دروازہ بھی اپنے آپ ہی بند ہو گیا تھا وہ کور بھی اب اندر جا چکا تھا اب ان بیچاریوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور جب تحضاب کی بارش ہوتی ہے دونوں ہی اس میں جل کر ماری جاتی ہیں یہ بھیانک نظرہ دے کر زوئی چلدانی لگتی ہے کیونکہ وہ انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی تب ہی اس کے نیچے سے سیٹ کھل جاتی ہے اور زوئی کہیں جلی جاتی ہے ادھر اسکیپ روم بنانے والے انہیں کلیر کے ڈیڑ کو گڑھ بڑھ لگتی ہے کیونکہ جس آخر اسکیپ روم میں زوئی نہیں آنا تھا وہ وہاں نہیں آئی بلکہ کہیں اور ہی چلی گئی تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور میری بیٹی کلیر نے زوئی کو بچانے کے لیے یہ گڑھ بڑھ کی ہے ادھر کلیر کا دوست زوئی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا یہاں جب زوئی کلیر کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسکیپ روم بناتی ہے کلیر زوئی کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ میں اپنے ڈیڑ کے کہنے پر ہی کر رہی ہوں جب سے میری ماں کی موت ہوئی ہے میرے ڈیڑ نے مجھے یہیں اس کمرے میں قید کر دیا ہے میں نے تمہیں یہاں تک اسی لیے بولایا تاکہ تم میری مدد کرو مجھے اس کمرے سے نکالو لیکن زوئی کہتی ہے مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے میں تمہاری مدد کیوں کروں تب وہ کہتی ہے کی سمندر کے کنارے والے اسکیپ روم میں میں نے گڑ بڑ کر دی تھی انہی جب تمہارا دوست ریت میں دنس کیا تھا وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے صحیح سلامت ہے اور ایک کمرے میں ہے جہاں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہیں کہ کلیر کی ڈیڑ کی لوگ اسے ڈھونڈ کر آخری اسکیپ روم میں ڈال دیتی ہیں جو کہ ایک ٹمپریچر والا کمرہ تھا تب زوئی کا دوست اس کمرے کی پہلی سلجانے میں لگ جاتا ہے لیکن اگر اس نے جلدی نہ کی تو وہ بھی کلیر کی ماں کی طرح گرمی سے مارا جائے گا کلیر زوئی کو بتاتی ہے کہ میری ڈیڑ کے کمپیٹر کے ذریعے میں تمہارے دوست کو بچا سکتے ہوں لیکن اس کے لیے مجھے اس کمرے سے نکلنا ہوگا تب زوئی اسے باہر نکالنے کے لیے دیوار پر بنی پہلی سلجانے لگتی ہے لیکن ہر سیکنڈ کے ساتھ وہ بدل رہی تھی تو اسے سلجانا ناممکن تھا کلیر بتاتی ہے کہ میری ڈیڑ نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی خود سے اس پہلی کو نہیں سلجا پاؤں گی تب زوئی ایک ایسے جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے کلیر نہ دیکھ پائے تب سائٹ سے اسے دیکھنے پر ایک کوڈ ملتا ہے جس کے ذریعے یہ دروازہ کھو لیتے ہیں اور کلیر باہر آ جاتی ہے لیکن تب یہاں کلیر کے ڈیڑ گر لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا گلہ دبانے لگتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈیڑ کو دھکا دے کر اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے جس میں وہ خود تھی پھر کلیر بھاہ کر اپنے ڈیڑ کے روم میں جاتی ہے اور ان کے کمپیٹر سے اس آخری اسکیپ روم کو بند کر دیتی ہے جہاں زوئی کا دوست پیسا ہوا تھا اور اس طرح سے اس کی جان بچ جاتی ہے زوئی کلیر سے پوچھتی ہے کہ میرا دوست کہاں ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ اسے بیلڈنگ میں جہاں تم لوگ سب سے پہلے گئے تھے اور تمہارے سارے اسکیپ روم اسے بیلڈنگ میں کھیلے گئے ہیں اور گیم بنانے والے سبھی انسانوں کو میں نے وہاں بند کر دیا ہے تاکہ تم ثبوتوں کے ساتھ انہیں پولیس کو پکڑا دو میں بھی اپنے ڈیڑ کو خود پولیس کے حوالے کر دوں گی زوئی گڑے لے کر کے پاس آتی ہے اور اب ہم یہاں کلیر کا اصلی چہرہ دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہے وہ اصل میں بچپن سے ہی پاگل ہے جب وہ چھوٹی تھی تب اسے اسے بری آتیم پڑ گئی تھی اسے دوسروں کو چھوٹ پہنچانا سب کے ساتھ برا سلوک کرنا اور بھی بہت کچھ لیکن اس کی ماموں سے صدھارنے کے لیے ایک میٹل ہسپٹل میں بھیجنے والی تھی اسی لیے اس نے اپنے ہی ماں کو اس رمپریچے والے اسکیپ روم میں بھسا کر مار دیا جی ہاں اسے کلیر نے ہی مارا تھا جس کے بعد اب وہ یہاں اپنے ڈیڈ کو بھی مار دی تھی ہے تاکہ وہ اور زدہ خطرناک اسکیپ روم بنائی اور اس کی تعریف ہو اب وہ شروع سے ہی کافی معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اتنی پاگل تھی کہ اپنے مابب کو ہی مار دیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے